مبشر مخاری صاحب اس سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں نیاب کے بارے میں اسحابدار صاحب نے ایک بڑی عجیب سی بات کی کہ نیاب is killing people یعنی نیاب لوگوں کو مار رہی ہے اور پھر virtual killing کی بات بھی آئی ہے تو یہ virtual killing کیا ہے وہ میری سمجھ سے بالکل بالتر بات ہے نیاب لوگوں کو کیسے مار رہی ہے مبشر مخاری صاحب ہاں زدو کوب کر رہی ہو سکتی ہے تن کر رہی ہو سکتی ہے تاقب کر رہی ہو سکتی ہے ہب سے بیجا میں رکھوں سے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے لیکن نیاب لوگوں کو مار رہی ہے یہ سامدار صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کو سمجھ آتی ہے دیکھئے سیاستدان ہمارے جو ہیں وہ ایک پریسیڈنٹ کو لے کے پھر اس کو پھیلانے کی محارت تو رکھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا سرگوڈا یونیورسٹی کے پروفیسر نیاب کا سٹیڈی میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اور ہاتھ کاری سمیت وہ سٹیچر پہ پائے گئے تھے بڑا مشہور ہوا واقعہ اس سے پہلے اگر ہم پیچھے چلے جائیں چینرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں اس زمانے میں چانگیر بدر صاحب پیپس پارٹی کے رہنمات ان کے قریبی ساتھی نیاب کا سٹیڈی میں ان کی ہلاکت ہوئی تھی تو ایک دو پریسیڈنٹ تو ایسی ہیں کہ نیاب کی کسٹیڈی میں ہا وہ ہارٹ اٹیک سے سوت ہوئے ہو یا کسی اور وجہ سے ٹینشن سے انہیں کوئی پرابلم ہوئی ہو لیکن ایک دو پریسیڈنٹ ایسی ہیں جس کی وجہ سے غالباً جسے ایگزیجوریشن کہتے ہیں اس آگدہ صاحب نے وہ کیا لیکن نیاب کی اگر ہم پرفارمنس پر بات کریں تو اگر فیزیکل ہی نہیں تو مورل ہی کامز کم بندے کو ضرور مار رہے ہیں دیکھئے نیاب کے حوالے سے میں ہمیشہ میرا ذاتی خیال یہ ہے اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ نیاب کو پورا ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے دوسرا نیاب کا ادارہ وہ ادارہ ہونا چاہیے تھا جس کا پرسیپشن ایک پلکل فری اور فیر قسم کا ادارے کے طور پر ہونا چاہیے تھا لیکن انفارچنیٹلی ماضی کی حکومتوں نے تو میسیوز کیا ہی لیکن ہم عمران خان صاحب سے چونکہ ایک چینج ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور ہم سوچے تھے کہ واقعی میں یہ ایک فری اور فیر ادارہ ہوگا لیکن آپ نے دیکھا یہاں پہ شہزاد اکبر صاحب بھی اس کے بارے میں کچھ پریڈکس کرتے ہیں اگلے دن نیاب وہی کام شروع کر دیتا ہے کچھ اور منسٹرز بھی ایسے سٹیٹمنٹ دیتے تھے تو یہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ موقع ہے عمران خان صاحب کے پاس کہ نیاب قوانین میں جو بھی وہ امنمنٹ لانی چاہتے ہیں انہیں تھوڑی سی اپنے ایٹیٹیوڈ میں فلیکسیبیلٹی پیدا کرنی چاہیے اپوزیشن سے پاس کریں کیونکہ میرا یہ ہنچ ہے کہ اگر یہی قوانین رہے یہی نیاب کل کو خان صاحب اور ان کی ٹیم کے خلاف استعمال ہو رہی ہوگی تو یہی موقع ہے کچھ کر گزرنے کا اور یہی موقع ہے کہ نیاب کا انپریشن جو ہے اس کو بہتر طریقے سے ایمپروف کرنے کی کوشش نہیں چاہے اس جگہ پر پی ایم ایل این ہے اس جگہ پر کل کو پی ٹی آئی بھی ہو ستی ہے اس طرح یہ ہے کہ نیوٹرلی ابجیکٹیولی تمام کے تمام قوانین کے اندر جو ترامین کی ضرورت ہے اسپیشل ای کامٹیبلیٹی اس کو فوری طور پر کرلیا جائے